اس وقت ہم اتر پردیس کی کندرکی ودان سبا چھترے میں ہیں اور یہاں پر اے آئی ایم ایم کے پردیس حدیقس شوخط علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو چناؤ پر چار میں گھوم رہے ہیں جن سباہی کر رہے ہیں شوخط صاحب یہ بتائیے کہ جو کندرکی کا چناؤ ہے اس کو آپ نے بڑا دلچسپ بنا دیا ہے آپ لگتار سماجوادی پارٹی اور بی جے پی پر نشانہ ساتھ رہے ہیں تو کیا لگتا ہے ایم ایم کیا یہاں پر اس بار جیت درج کر رہی ہے سماجوادی کی پور بہمت کی سرکار رہی ہے اور یہاں سے حاجی نزوان صاحبیں مل لکھیں پورے کندرکی ودان سبا میں آپ گھوم رہے ہوں گے میں بھی گھوم رہا ہوں گا مسلم علاقوں میں نہ سڑک ہے نہ اسکول ہے نہ اسپتال ہے یہ کس کی ذمہ داری تھی ہمارے اوٹ کوئی سوداگر تم ہو ہمارا اوٹ لیتے تم ہو نبے فیصد مسلمان اوٹ دیتا تمہیں ہے لیکن ڈیولپمنٹ کے نام پر سارا ڈیولپمنٹ سیفہ ہی میں ہوتا ہے دوسری چیز موجودہ جو بی جے پی کے یہاں سے پرتیاشی ہیں ان کی حکومت سات آٹھ سالوں سے اکتر پردیش میں ہے کندرکی میں کیا وکاس ہوا کتنے ڈگری کالیج کھولے کتنے میڈیکل کالیج کھولے کتنے محلاؤں کے لیے آپ نے اچھے انسٹیٹیوٹ کی استحابنہ کی نہیں ہے زیرو ان لوگوں نے وکاس کے نام پر کچھ نہیں کیا باج پہ والے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چناؤں سے پہلے ہی چار سو کروڑ کا پیکج جو ہے کندرکی کے وکاس کے لیے دے دیا ہے مکہ منتری نے جھوڑ بول لیں جھوڑ بول لیں یہ پردھان منتری آواز وکاس یوجنا گرامیڑ میں آپ مجھے بتائیے کی کتنے مسلمانوں کو گھر ملا شہری میں آپ نے دیا گرامیڑ میں آپ نے مسلمانوں کو نہیں دیا زیرو یہ بتائیے باج پہ کے مطلع کے پرتیاسی ہیں وہ بھی تاپیال کی پچھاال میں جھوڑے ہوئے ہیں آپ بھی تاپیال کے پرچاب میں جھوڑے ہوئے ہیں باقی سماجواتی پارٹی کے ہیں وہ بھی تاپیال کے پرچاب میں جھوڑے ہوئے ہیں تو یہ مسلم مددہاتہ پر ہے ہی سب کے نظر ہے دیکھیں یہ جو میری تاپی ہے نا یہ میرے سر کا تاج ہے چکے اور جو ان کی تاپی ہے نا وہ میرے تا casa کو چھیننے کی کوشش ہے سمجھے نا وہ آج ٹوپی پہن رہا ہے پانچ سال تک ہم کو ٹوپی پہن آگے گھوماتے ہیں یہ ٹوپی کسی وقت اکھلیش نے بھی پہنی کبھی ملائم سنگھ نے بھی پہنی کبھی عجید سنگھ نے بھی پہنی لیکن ان کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے رامبیر سنگھ ڈھاکور کو کہ سناؤ بی جے پی ورسے سے مائم ہے تو مسلم اوٹوں کو سادنے کے لیے وہ مسلمانوں جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے اور وہ اپنے گھر میں واپس آ جائیں جو ان کے پروشوں کا دھرم تھا جو اسلام تھا جو بابا آدم علیہ السلام دنیا میں لے کر کے آئے تھے اور ہر بچہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے یہ تو ہم لوگ پہلے بھی بولے آج بھی بول رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اس طریقے سے ان کا ہردہ پریورتر ہو رہا ہے ایک طرف تو یوگی جہاں ہماری مسجدوں کو بند کرنے کی ان کے لاؤڈر کو بند کرنے کی تقریر کر رہا ہے مہاراستہ میں کہ ہم نے وہ پانچ وقت میں جو حلہ گپڑ ہوتا تھا شوہ شرابیں بند کر دیئے باقی پانچ ورسوں میں جو بچے ہیں وہ بھی بند کر دیں گے دوسری طرف ان کا بیدایق اپنے سر پہ ٹوپی بدن پہ وہ عربی رومان لگا کر کے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے یہ باقرات ہے ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ یہاں پینسٹ پرسن مسلمان ہیں اور مسلمان اگر پورا اوٹ اپنا ڈال دے ایک پارٹی کو تو دو ایم ایل نے اس پہ جیت کر کے آئے ہیں یہ بتائیے کہ عصد الدین ویسی صاحب آخری دن ہی کیوں آئیں گے چناؤ پر چار میں اٹھارہ کو چناؤ پر چار ختم ہو رہا ہے اسی دن ان کی دو چند سبائے پسچیوی اوپی میں آپ نے لگائی ہے ہمارے جو قاعد ہیں ہمارے لیڈر ہیں راشتہ جی ان کے لگاتار پروگرامز لگے ہوئے ہیں مہاراستہ میں اور جھارکھنڈ میں بھی ہم پارٹی چناؤ لڑ رہی ہے تو ہمارا جو بہت ایمپورٹن جو زیادہ ان کا کونسنٹریٹ تھا وہ مہاراستہ پہ تھا چونکہ مین ایلیکشن یہ بائی ایلیکشن ہے بائی ایلیکشن میں اکثر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی پارٹی کے راشتی ادیچ نہیں آتا بائی ایلیکشن میں وہ ایک الگ بات ہے کہ اکلیش جی گھبرائے ہوئے ہیں ایک بار آگئے ہیں میں نے سنا ایک بار فیرہ آنے والے ہیں جب سے انہوں نے سنا ہے کہ بیرسٹرہ سعودین وشی صاحب اٹھارہ تاریخ کو ڈنگرپور میں آ رہے ہیں تو ہم لوگوں نے ان سے ریکویسٹ کی حافظ وارث صاحب نے بھی ان سے بات کی ہماری ریکویسٹ کو انہوں نے ایکسپ کر لیا تو اٹھارہ تاریخ کس سے ہے سماجوادی پارٹی سے یا بی جے پی کے پردیاسی سے بی جے پی ورسیز ایم آئی ایم ہے سماجوادی پارٹی مقابلے سے باہر ہے عوام کے اندر رزوان کو لے کر کے ناراضگی ہے عوام کے اندر اس چیز کو لے کر کے ناراضگی ہے کہ کندرکی میں جہاں دیڑھ لاک اوٹ مسلمانوں نے دیا سماجوادی پارٹی کے دو ہزار بائیس کے الیکشن میں اور دو ہزار چوبیس کے پارلیمنٹ کے الیکشن میں وہاں ڈینگرپور سے کندرکی میں سڑکے ہی نہیں ہیں سڑکوں کا مددہ اٹھا رہے ہیں ویڈیولپمنٹ کے نام پہ زیدو تو ایم آئی ایم کے پردیس ادھیک جو ہے جگہ جگہ جا کر کے چناؤ پرچار میں جھٹے ہوئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اٹھارہ نومبر کو چناؤ پرچار کے آخری دن جو ہے پارٹی کے راشتی دھیاکس آسود الدین ویسی کندرکی پہنچیں گے اور وہ یہاں پر چناؤی جن سبھا کو سمجھد کریں گے تو ایسے میں ایم آئی ایم کو لگتا ہے کہ اس بار اس کا خاتہ کندرکی ویڈان سبھا سیٹ سے پھل سکتا ہے ویڈیول رحمان انکیوز نیٹورک مردو آگ موسیقی